لگاتار ہو رہی بارش کے چلتے پیلی بھیت کی ترائی میں شاردہ اور دیوہ کا کہہر اس سمیں دیکھتے ہی بن رہا ہے پیلی بھیت کے اقربات کریں تو پیلی بھیت میں شاردہ ندی کے کنارے اس سے درجنوں گاؤں میں بارڈ کا سنکٹ من رہا ہے کئی لوگ اپنی جان بچانے کے لیے چھتوں پر چڑے ہوئے نجر آ رہے ہیں تو کہیں کہیں پر جھوپڑی نمہ مکان لوگوں کے دھے گئے ہیں اور اس وقت میں موجود ہوں اسی ندی کے کنارے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اس ندی کا پرکوپ آپ کو دیکھتے ہی بن رہا ہے کہ سیکڑوں ایکڑ کسانوں کی زمین اور ان کی فصل پوری طریقے سے جل مگن ہو گئی یا یوں کہیں کہ جل کرفیوم میں لین ہو گئی پیلی بھیت کے جلا پرساسن کی اگر بات کریں تو پیلی بھیت کا جلا پرساسن انڈی آر اف کے ٹیم کے ساتھ ریسکیو اپیان کر تمام بیوستاؤں میں جھٹا ہے لیکن پیلی بھیت کے آفیسر جن کے اوپر سب سے اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ بارڈ پرابیت علاقوں میں لوگوں کو مدد پہنچا سکے لیکن ان کی کولونی میں ان کے آشیانے میں بھی گھروں میں اور دفتروں میں ان کے پانی پہنچ چکا ہے دیوہ ندی کا پانی پورے شہر میں ہے آباسکہ اس کولونی سے لے کر بللب نگر گوداوری شیٹ تمام ایسی کولونیاں ہیں جہاں پر بارڈ کا پانی اب گھروں میں خوشنے لگا ہے بارڈ کے ساتھ ساتھ جو مگرمچ ہیں ساپ ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں دیکھے جا رہے ہیں تمام طریقے کے جو نگر پالکا کے ٹیم ہے وہ لگائی گئی ہے نگر پالکا کے ٹیم کے جو پسو پکڑنے والے بہان ہیں ان کو لگا کر لوگوں کو ایک دوسرے ایک استان سے دوسرے استان پر پہنچانے کا کارے چل رہا ہے میں اس وقت موجود ہوں ندی کے اس کنارے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام طریقے کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر بارڈ کے پانی کو دیکھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں اور پورے شہر میں ہر طرف پانی ہی پانی نجر آ رہا ہے یا یوں کہے کہ شاردہ کنارے اس سے جو تمام علاقے ہیں جھوپڑی نپا مکان ہیں وہ پوری طریقے سے ڈہ چکے ہیں اور ان کے لوگوں کے آشیاں نے پوری طریقے سے ٹوٹ چکے ہیں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان بچانے کے لیے پیڑوں پر نجر آ رہے ہیں تو کہیں آسمان سے برسی آفت اس قدر ان کے اوپر شعب بن کر برپی ہے کہ لوگ اب اپنے اپنے گنتب اس طرح پر جان بچانے کے لیے جھوٹے ہیں حالانکہ انڈیا رفٹکیم اور جلہ پرساسن ائر لفٹ کے مادیم سے تمام طریقے کے ریسکو کرنے میں جھوٹی ہے ہم تمام لوگوں سے بات کریں گے کہ آخر یہ بارش کس طریقے سے کیا نام ہے آپ کا میرا نام اکبر عثمانی ہے میں چھوٹا کسان ہوں یہیں میری جمینیں سامنے میرا گنہ تھا تین چار ایکڑ میں وہ سارا ندی میں سما گیا اور ہم لوگ روٹی کھانے سے پریشان ہیں کوئی ہماری پھر شعب کوئی مدد نہیں کر رہا ہے یہاں کا کسی نے ہم سے پوچھا نہیں آ کر کے کہ آپ کا کھیت پہ گیا آپ کا کیا ہو رہا میرے جان بھر گھر پر بھونکے ہیں بہت سا یہاں ملنی رہا ہے بہت سا آٹھ سو روپے نو سو روپے جس طریقے سے جلیہ پرساسن کا دعویٰ ہے کہ وہ لگاتار لوگوں تک مدد پہنچا رہی تو کہیں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر بار پر آئیت لوگوں کے لیے مدد نہیں پہنچ سک رہی ہم لوگ اور لوگوں سے بات کریں گے کیا نام ہے بھی آپ کا سنجے کیا استثیتی ہے کتنے دنوں سے باریس ہو رہی دی باریس ہو رہی دی کیا استثیتی ہے پورے شہر کی اب تو جرہ بار کم ہو رہی ہے سہر کے اندر کیا کچھ جن جیون استثیت ہوا بتاں گی ہو یہ کیا نام ہے ایک نام کیا استثیت ہوا جیون پانی سب چار طرف بھر گیا بہت جار دکھت ہو رہی ہے نکلنے میں گرمے سے سمجھے سب طرف پانی ہی پانی ہے کہاں پر بانی بڑا ہے شہر پانی ہے ہر محلے میں ہر محلے میں پانی ہے شریفہ چرائے پہ پانی ہے مجنی شاہ میں پانی ہے شہر سے جڑے علاقے ہیں تمام طریقے کے جو علاقے ہیں شہر سے جڑا دیوہ ہے اور ایرویدی کولیج ہے تمام طریقے کے جو گوئی شنکر مندر ہے میں اپنے سیوگی سے کہوں گا تصویر دکھائیں یہاں پر ایک مندر ہوا کرتا تھا جو بھب مندر من کامیشور مندر ہے وہ مندر کا اب کہیں سے کوئی بھی اسٹت و نجر نہیں آرہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے جو بہاو ہے پانی کا وہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور دیوہ اور شہردہ سے آنے والا پانی اب لوگوں کے لیے ایک ابشاپ بنتا جا رہا ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی جلہ پرساسن کے پاس وہ آکڑا جو اب تک انہوں نے سامنے لائیا ہے اب تک پانچ لوگوں کو ریسکیو کرنے کی بات سامنے آئی ہے پانچ لوگوں کو بار میں فسے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ایر لسٹ کے چاریے ایسے ابھی ریسکیو چاریے ہیں اب دیکھنے والی بات ہوگی جلہ پرساسن بار پروابیت لوگوں تک کس پرکار مدد پہنچا سکے گا